اسلام علیکم یا آبا عبداللہ لینا چاہے تو اس کی کوئی بدعائش نہیں شرعی طور پر کوئی اس کی ایسی شکل نہیں بنائی جا سکتی کہ جس میں یہ صحیح ہو جائے یہ لون ایڈ دا اینڈ سودی کرز کے اوپر جا کے ختم ہوگا اور سودی کرز کا مطلب کیا ہے وہ ساری روایات کہ جو سود کی مضمت کے لئے آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کو یہاں سے آ کے پکڑ لیں گے اور ہم بھی اس سود کے مجرم قرار پائیں گے پس سودی اعتبار سے یہ معاملہ سودی معاملہ بن جائے گا پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کا معاملہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ چپٹر تو کلوز اب بچتے ہم آپ پس تین آپشن آیا ہم گورنمنٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں لون لے سکتے ہیں مگر لون کی نیت سے نہیں لیں گے وہی جو شروع میں بیان کیا کہ یہ گورنمنٹ کا مال کو آغازستانی کیونکہ مجھول المال سمجھتے ہیں اور مجھول المال میں ایک فقی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو آغاز نے اجازت دیئے کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے حکومتی بینک سے لون لینے کی تو آپ جو پیسہ وہ لون وہ تو اپنے اعتبار سے لون ہی دے رہے ہیں آپ وہ اپنے اعتبار سے کیا دے رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا سردر نہیں ہے آپ کیا لے رہے ہیں یہ آپ کا سردر دیں آپ لون کی نیت سے نہیں لیں گے آپ اس مال کو مجھول المال کی نیت سے آغاز کی اجازت سے قبض کریں گے مثلا آپ گئے انہوں نے آپ کو دیا دی ایک لاکھ اپنے لون اپلائے کیا انہوں نے یہ ایک لاکھ اپنے ہاتھ نہ دیا تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ مثلا کسی مثلا حبیب بینک اگر یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو میں اس سے جوہر لون لے رہا ہوں یا نیشنل بینک جو گورنمنٹ بینک ہے اس سے میں لون لے رہا ہوں لون کی نیت نہ کریں آپ آپ قصد یہ کریں کہ میں کیونکہ مجھول المال سمجھتا ہے میرا مجھول تو میں اس کو مجھول المال کی نیت سے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اجازت دی تو ان کی اجازت میں میں اس کو لے کر استعمال کرنا ہوں ان کی طرف سے استعمال کرنا ہوں ان کی اجازت سے یعنی استعمال کرنا ہوں اب accomplح کر لیا آپ نے استعمال تو کر لیا آپ نے لیکن ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو اب آپ کو فرض کریں دس دس ہزار کی وجہ گیارہ گیارہ ہزار کی قسط بھڑنی ہے ایک ایک ہزار آپ کو ایکسٹر دینے اب یہ ایک ہزار ایکسٹر دینے پر آپ مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں اس لئے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا بینک والے تن کریں گے بندہ بھیجیں گے پولیس بھیجیں گے پرچہ کٹوا دیں گے ملاخر آپ کی معاشرے میں عزت عبرو ہے محلے میں عزت عبرو ہے مللنگ میں عزت عبرو ہے آپ کی عزت عبرو جو ہے وہ دعو پر لگ جائے گی اگر آپ نے یہ پی نہیں کیا تو تو جو بھی مال انسان اپنی عزت عبرو کو بچانے کے لئے خرچ کرتا ہے وہ اس کا جائز خرچہ مانا گیا لہذا اب یہ جو مال آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو لون لیا ہی نہیں ہے آپ کی نیت کیا تھی لون تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے تو آپ سودھوڑی دے رہے ہیں آپ تو جو مال دے رہے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لئے خرچ کر رہے ہیں تو یہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں اگرچہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سود دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں وہ دارتا ہوں جو وہ نہیں جانتے درست لہٰذا آپ کی نیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے آپ جو دے رہے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کیلئے خرچ کر رہے ہیں اس لئے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے یہ اضافی آپ دے سکتے ہیں بلکل اتمنان اور سکون کے ساتھ سوئیں اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے سود دیا ہے یہی گورنمنٹ سمی گورنمنٹ کا ہے یہی گورنمنٹ بینک ہے دونوں کیونکہ مجھول المال کے حکم میں آتے ہیں تو دونوں کا حکم یہی ہے تیسرا بینک جس سے آپ لون لے سکتے ہیں وہ ہے کافر بینک اگر کافر بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو آپ کافر بینک سے لون کافر کے مال لینے کی نیت سے وہاں تو بھی لون کی نیت سے نہیں لیں گے آپ کیوں لے رہے ہیں اس لئے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ کافر کا مال اگر وہ آپ کو دے رہے ہیں استعمال گلٹ آپ لیں اور اگر آپ بچا سکیں کہ نہ دیں ایکسرا تو بچا لیں لیکن مصرح ہی ہوتا ہے کہ ہم بچا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ بھی وہی کہانی جو گورنمنٹ بینک میں سنائی ساری یہاں پہ بھی آئے گی بندہ آئے گا فون کریں گے پولیس آئے گی پرچہ کٹے گا یہ ساری مشکلات ہیں اور محلے میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں پولیس آئی بلافظر اس کی عزت کیوں پر حرف آتا ہے تو اب یہاں پہ بھی جو یہ پیسے ایکسرا دے رہے لون تو اس نے لیا ہی نہیں اس نے تو کافر کا مال سمجھ گئے اٹھا ہے اب جو یہ ایکسرا دے رہے تو یہ ایکسرا اپنے عزت بچانے کے لئے خرص کر رہے لہذا یہ اس کا ایک جائز خرچہ مانا گیا جب جائز خرچہ ہے تو نہ کوئی حرام نہ کوئی گناہ لہذا یہ بھی اس کے لئے صحیح ہو جائے گا پس لون لینے کا جہاں تک تعلق ہے پرائیوٹ مسلم بینک کے علاوہ باقی تینوں بینکوں سے لون لیا جا سکتا ہے صرف آپ کو تھوڑی نیت اپنی چینج کرنی پڑے گی کہ لون کی نیت کی بجائے اگر کافر بینک ہے تو کافر کا مال لینے کی نیت سے اور اگر یہ گورنمنٹ بینک ہے یا سمی گورنمنٹ بینک ہے تو مجھول المال کی نیت سے اس مال کو آپ اغز کریں گے اور اس کے بعد پھر جو زیادہ آپ کو دینا پڑے گا جو چوتھا مرحلہ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ آپ اپنی عزت و عبرو کی تحفظ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں تو بہت مختصر میں اس سے زیادہ مختصر نہیں کر سکتا تھا یہ سب سے مختصر میرے حساب سے میرا بیان تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا لون لینے کا مسئلہ بھی آ گیا پیسہ رکھوانے کا مسئلہ بھی آ گیا زیادہ لینے کا مسئلہ بھی آ گیا اور زیادہ کچھ اور یہاں پر بینکنگ کے حوالے سے بچ رہا ہاں البتہ ایک کا چیز اور جو اس کے ملحقات آپ کہہ سکتے ہیں بعض لوگ جی فکس اماؤنٹ رکھواتے ہیں تو فکس کا بھی یہی مسئلہ ہے فکس رکھوات کا رکھواتے آپ رکھوائیں یا سیونگ رکھوات میں رکھوائیں جو فکس نہیں ہوتا دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے مسئلہ فرض کریں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیونگ سرٹیفیکٹس لیتے ہیں تو سیونگ سرٹیفیکٹس کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے اگر آپ نے گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفیکٹس لیے ہیں ڈی ایف سی وغیرہ یا قومی بچان وغیرہ کے تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں تو جو پروفٹ میں لے گا آدھا آپ کو ستکہ کرنا پڑے گا اگر وہ کسی پرائیوٹ بینک سے آپ نے کوئی ایسے سرٹیفیکٹس بنوائیں تو وہ پورے کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کافر بینک سے بنائیں تو بھی پورا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے مجھول گورنمنٹ یا کسی سیمی گورنمنٹ بینک کے سرٹیفیکٹس خریدیں تو اس میں پھر وہی ریشو کے حساب سے سیمی گورنمنٹ میں اور پورے کا عادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سرٹیفیکٹس پر آپ کو اصل سرٹیفیکٹس پر نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا اپنا ذاتی مال ہے جو پروفٹ ملے گا یہ ساری بحث پروفٹ کیے تو پروفٹ کا عادہ آپ کو وہاں پر دینا ہوگا یا جو بھی ریشو ہے اگر وہ سیمی گورنمنٹ ہے تو اس ریشو کا عادہ آپ کو دینا پڑے گا